بسم اللہ الرحمن الرحیم سیسٹم تھا وہ آرگنیزم میں ڈیویلپ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے ہم نے ان جانداروں کی کلاسیفیکیشن بھی کی سب سے پہلے ہم نے ہائیڈرا کو دیکھا اس کے اندر سیمپل ڈیفیوئن ہوتی تھی پھر ہم نے اس کے بعد پلینیریہ کو ڈسکس کیا تو اس کے پاس ٹیوبلر سسٹم تو تھا لیکن کلوزڈ ٹیوبلر سسٹم تھا اندر والی انٹرنل سائٹ پر کوئی اوپننگ نہیں تھی ٹھیک ہے جس ایک باہر والی سائٹ پر اوپننگ تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا نیفریڈیو پور ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا اس کے جو ٹیوبلر سسٹم ہے وہ پروٹو نیفریڈیا ہے کیا ہے آج جو ہم ٹیوبلر سسٹم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is میٹا نیفریڈیا that is and this is the advanced form of the پروٹو نیفریڈیا یہ excretory system کہ پروٹو نیفریڈیا پھر ڈیویلپ ہوا اس میں evolution ہوئی تو پروٹو نیفریڈیا کنورٹ ہو گیا کس میں میٹا نیفریڈیا میں کس میں کنورٹ ہو گیا پھر اسی طرح کل ہم جو ہے وہ کوکروچ کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے کس طرح کا excretory system ہے and then کرتے کرتے ہم highest level پہ چلے جائیں گے that is nephron that is انہی سے ہی پروٹو نیفریڈیا میٹا نیفریڈیا then malfigen tubes آئیں گی کوکروچ کے اندر and then جا کے ہمارے پاس nephron develop ہوگی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر earthworm کا آپ کو structure یاد ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ earthworm کی جو body ہے that is segmented body کیسی body ہے segmented body ہے ٹھیک ہے اس کی body میں segments ہیں اس کی body میں segments ہیں ٹھیک ہے اب ہر segment میں ہمیں جو ہے وہ اس کا جو tubular system ہے اس میں بھی ہمارے پاس کیسا system ہے excretory system پھر ہم draw کرتے ہیں وہاں پہ it also has tubular excretory system کیسا excretory system ہے tubular excretory system ہے اس کے پاس بھی لیکن اس کا جو tubular excretory system اس میں ایڈوانس ہے denda planaria planaria سے advance ہے advance کیسے ہے کہ اس کا جو tubular system ہے اس کی internal opening ہے has internal اس internal opening کو ہم نام دیتے ہیں that is nephrostome that is nephrostome ٹھیک ہے the tubular system excretory system of the earthworm has an internal opening that opening is called nephrostome اچھا اسی طرح ایک external opening بھی تو تھی جہاں پہ جو وہ outside the body urine eliminate ہوتا ہے external opening کا کیا نام تھا that is nephrodio pore کیا نام تھا اس کا nephrodio pore جو outside the body open ہوگی جو body کے اب ہم نے کہا کہ اس کا tubular system excretory system ایسا ہے ایک تو tubes ہیں اس میں دوسرا internal opening ہے external opening ہے and these tubes یا tubular excretory system is enveloped by covered by network of capillaries network of capillaries کا network موجود ہے اس کے tubular system کے اوپر تو advance سے advance ہوتا چلا جا رہا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس type کا جو ہمارے پاس excretory system بنا اس کو ہم نے نام دے دیا this is meta nephridia this is meta nephridia سنگلر کی بات کریں گے تو meta nephridium لیکن ہم نے کہا یہ جو ہم نے structure بنایا یہ network of capillaries ہر segment میں موجود ہوں گے کہاں پر موجود ہوں گے ہر segment میں اور pairs ہوں گے دونوں جانب ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی اگر ہم ایک segment کی کہانی کو study کریں ایک segment کو بڑھا کر دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ جو اس کا tubular system ہے وہ تھوڑا tubular ہے تو tubes ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس tube کی external opening بھی ہے اور internal opening بھی ہے external opening بھی ہے اور internal opening بھی اب جو internal opening ہے ہم کہتے ہیں وہ ciliated opening ہے internal opening کیسے ہے ciliated کہ اس کے آگے آگے کیا لگے ہمیں ciliated کیا لگے ہمیں ciliated اور ایسے جاندار جن کی body میں cavity ہو ان جاندار وں کو کہتے ہیں ان کی body میں جو cavity ہوتی ہے اس کو silomic cavity کہتے ہیں silomic cavity silentrate کے نام سے آپ نے پڑھا تھا پڑھا تھا class silentrate class ہوتی جس جتنے بھی جاندار ان کی body میں کیا ہوتی ہے silomic cavity ہوتی ہے اور اس cavity میں fluid ہوتا ہے اس silomic fluid اس fluid کو سیلیا کیا کرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں پروپیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پروپیل کرتے ہیں سیلیا جو ہے ان کی body میں یہ والی جو cavity ہے this is called silomic cavity this is called and this silomic cavity has a fluid called silomic fluid called اب ہمارے پاس ہر segment کے اندر جو excretory system ہے اس کی ایک internal opening ہے ہر internal opening کو کہتے ہیں this is nephrostome اور nephrostome کیسی opening ہے ciliated opening ہے کیسی ہے ciliated internal opening ہے when these سیلیا beat move جب یہ move کرتے ہیں they propel یہ دھکیل دیتے ہیں کس کو دھکیل دیتے ہیں silomic fluid کو دھکیل دیتے ہیں اپنے کس کے اندر tubular excretory system The movement سیلیا پھر پھر سیلومک سیلیوڈ ابھی وہ ویسٹ میٹیریل نہیں ہے ابھی وہ یورن نہیں ہے سیلیوڈ مدد سے nephrostome جو سراخ ہے اس کے ذریعے اپنے کس میں داخل کر لیتے ہیں اس کو tubular excretory system میں ٹیوبز میں داخل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ کو یاد ہو ہماری nephron کا structure جو آپ نے 9 10 میں پڑا تھا کہ جب kidney میں filtration ہو جاتی ہے تو اس کے بعد واپس کیا ہوتی ہے reabsorption کیا ہوتی ہے تو reabsorption کے لیے ہمیں پتا ہے nephron کے اوپر کیا چیزیں ہوتی ہیں blood vessels capillaries ٹھیک ہے وہ جو blood vessels ہوتی ہیں جن میں ہمارے پاس solute سے water وغیرہ تھا وہ کیا ہو جاتا ہے reabsorb ہو جاتا ہے بالکل ایسے ہی جو silomic fluid اس tubular system میں جائے گا وہ سارے کا urine نہیں ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کا tubular excretory system ہے that is covered by the network of capillaries اس کے گرد capillaries موجود ہیں اس کے گرد capillaries موجود ہیں ٹھیک ہے تو silomic fluid میں سے بہت سے salts اور water وغیرہ ان capillaries میں کیا ہو جائیں گے reabsorb ہو جائیں گے اور وہ کیا کہلائے گا وہ urine ہو گا وہ کیا ہو گا وہ urine ہو گا ٹھیک ہے after reabsorption after اس کا مطلب یہ اپنے silomic fluid کو filter کرتا ہے جیسے ہماری body میں blood کو filter کرنے کے لئے nephron ہے اس کی body میں silomic fluid کو filter کرنے کے لئے metanephredia ہے کیا ہے metanephredia کیا ہے metanephredia ٹھیک ہے نہ nephron ہے نہ proton nephredia ہے درمیان والے structure ہے نہ proper nephron نہ proper pointer structure اس لئے ہم اس کو meta کا نام دیتے meta کا لفظ مطلب in between ہوتا ہے نہ اتنا advanced ہے نہ اتنا قدیم ہے clear اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ siluated opening کے ذریعے silomic fluid cavity میں وہاں سے ہوئی reabsorption waste material جو بنا اس کو کہہ دیا urine and this waste material is excreted outside the called nephridio pore page نمبر نکالو 9 excretion in earthworm earthworm is ideal example of another type of tubular excretory system مطلب اپنے group کا representative animal is earthworm earthworm is ideal example of another type of tubular excretory system called meta nephridium اور اگر plural کی بات کریں گے meta nephridia each segment of the earthworm has a pair of metanephridia یہ جو metanephridia structure بنایا یہ pair ہوتا ہے ایک جانب ہوتا ہے دوسرا دوسری جانب ہر segment میں pair ہے ہر segment میں pair ہے اس کا this system has an internal ciliated opening اندر والی جانب کھلتا ہے لیکن جو سراخ ہے اس سراخ کے اوپر سیلیا لگے ہیں ciliated opening called nephrostorm immerse وہ ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کس میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے in the silomic fluid and enveloped by the network of capillaries اس کا جو tubular system ہے وہ کس نے cover کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ nephrostorm collects nephrostorm کیا ہی کٹھا کرتی ہے silomic fluid as the fluid moves along the tubes جب وہ fluid ان tubes میں move کرتا ہے تو اس میں کام کی چیزیں اس کی جو epithelium ہے tubes کی وہ کیا کرتی ہے reabsorb کرتی سالز کہاں سے from the lumen lumen اس خلا میں سے کس خلا میں سے وہ جو tubes کے اندر کی جگہ ہے اس lumen میں سے سالز کو reabsorb کرتی ہے and sent to the blood ویسل اور کس میں بھی دیتی ہے blood ویسل میں اور وہ blood ویسل کہاں ہے اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے to the blood ویسل surrounding the nephridium the left over the left over mean جو بچ گیا appears as urine containing nitrogenous waste and excreted through the external pore that is nephridio pore that is nephridio pore nephridio pore کے ذریعے وہ body سے eliminate دی جائے گئے diagram دیکھو septum ہے septum کسے کہتے ہیں یہ جو ایک segment ہے یہ septum ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس tubular system ہے وہ تھوڑا سا وہ tube سویلن portion ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا tube کا portion تھوڑا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے فائبر سٹرکچر ہیں دیزار دا سیلیا ایکچویلی اب سیلیا سے سیلومک fluid absorb ہوگا اور وہ اس tube میں جائے گا اور tube سے reabsorb ہونے کے بعد جو material remaining ہوگا جو بچ جائے گا وہ tube میں جہاں پہ اس tube ختم ہو رہی ہے وہ tube کا موٹا حصہ آجاتا ہے وہاں سے swollen portion ہے وہ bladder کے طور پہ کام کر رہا ہے کس کے طور پہ کام کر رہا ہے bladder وہ network of capillaries میں reabsorption کے بعد جو left over material آئے گا وہ bladder میں temporary store ہوگا اور اس کے بعد اس کی body کے corner میں side پہ opening ہے جس کو کیا لکھا ہے نیفریڈیو pour clear اس سنیفریڈیو pour کے ذریعے جو waste material اس کو body سے کیا کر دیا جائے گا eliminate کر دیا جائے گا اگر آپ کوئی question ہے تو comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you allah hafiz